تو فرنس ابھی ہم جا رہے ہیں دروازہ یزید پر ہم پر لکھ جائے گی اور میں پر لکھ جائے گی تو فرنس ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور یہ جو سامنے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر ساداد کو یہاں سے گزارا گیا تھا تو یہ وہ دروازہ ہے اس کے بعد ہم پتلی پتلی سی گلیوں کے اندر جائیں گے کیونکہ یہاں پر راستہ جانے کا اس طرح ایکیز ہے یہاں پر زیادہ پتلی پتلی گلیاں تھیں پھر اس کے بعد تھوڑی بڑی گلی تھی پھر اس کے بعد سیمی بلکل پتلی سی گلیاں تھیں تو ہم اس طریقے سے جا رہے تھے کیونکہ میں نے کافی ریکارڈن نہیں کی بس میں نے وہ گلیاں دی ہیں جو ہمارے قریب تھی یعنی کہ ہم قریب پوچھنے والے تھے میں نے وہ گلیاں جس ریکارڈ کی ہیں یوں نو کہ نا پھر زیادہ بڑی ریکارڈن کرو تو پھر بندہ نہیں دیکھتا سوری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یزید کا گھر تھا اور یہاں کے جس آثار باقی ہیں باقی سارا کے سارا اندر سے یہ ختم ہو چکا ہے یہ تارک میں یہ جو ایریا ہے اس کو یزید کا گھر کہا جاتا تھا اور یہ بلکل جو کوئی عمدی ماسک ہے نا ان کے بلکل اپوزٹ میں ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر زیادہ نہیں رکے پھر اس کے بعد ہم نکل گئے تھے یزید کی جو کہ ہے محل ہے وہاں پر ہم نکل گئے تو یہ بلکل سامنے دیکھیں آپ یہ حمیدہ مارکیت یعنی حمیدہ بازار کہا جاتا ہے اس کو اس کے بلکل سامنے یہ یزید کا محل ہے جو کہ اس کے بلکل سامنے ہے یعنی ان فرنٹ آف ہے یعنی کہ سامنے بازار اور اس کے بلکل ہی سامنے اس کا محل ہے اور یہ محل آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں آل نبی کو لایا گیا تھا اور یہاں پر یہ بی بی نے خطبہ بھی دیا تھا اور مولا زین العبدین علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یزید لاندی بیٹھا تھا اور یہ جو ہے یہ قبر مبارک حضرت جہایہ علیہ السلام کی اور حضرت جہایہ علیہ السلام کی بھی جو تاریخ ملتی ہے اس میں بھی حضرت جہایہ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں سہنی پڑی تھی اور سکتے ہیں میں نے فل اچھے طریقے سے اس کو کیپچر کیا ہے تاکہ آپ اس کی درو دیوار بلکل اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے حضرت جہایہ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے اور سکیبل کھل قریب میں ہی ایک جگہ ہے جہاں پر اہل بیت کو کھڑا کیا گیا تھا اور سکیبل کھل سامنے جہاں پر یہ یزید بیٹھا ہوا تھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلو کہ ابھی بھی یہاں پر پانچ ہی آزانیں آتی ہیں یعنی ایک ٹیم پر پانچ آزانیں آتی ہیں جو کہ اس ٹیم بھی دی گئی تھی جب اہل بیت کو کھل آیا گیا تھا تو یزید ملون نے حکم دیا تھا کہ آزانیں دی جائیں تو آزانیں وہ دے رہے تھے تو پانچ آزانیں تھی وہ تو یہ روایت وہیں سے ابھی بھی چلی آ رہی ہے اور یہاں پر ابھی بھی اموی حکومت کا جو کہے ہیں وہ اثر رسوخ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے اس پر کام کروایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی جو کہیں آثار والکل تازہ لگ رہے ہیں اتنی پرانے نہیں لگ رہے ہیں اس میں ابھی بھی مرمت کا کام کروایا گیا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ بیٹھا تھا اس کو بھی رنگ و روپ دیئے گئے ہیں اتنی پرانے والا یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ وہ ممبر ہے جہاں پر مولا نے خطبہ دیا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بی بیاں کھڑی تھی اور اب ہم بہار کی طرف آگئے ہیں یہ بہار کا اس کا فل ویو ہے آ رہے آ رہے ہم جا رہے ہیں بی بی سکینہ کے پاس ان کے روزے کی زیادت کے لئے ہم جا رہے ہیں ابھی بی سکینہ کے روزے پر یہ ہم جا رہے ہیں بی بی سکینہ کے روزے پر دی ہاں سے سرگ میں یا شوق بن ہے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سابونے جیسے ہم گروسی کے قریب پوچھے تو مجھے ریکارڈنگ کے لیے مجھے ریکارڈنگ نہ کریں تو میں نے بند کر لی اور اب میں انٹرل ہو گئی ہوں یہ بی بی سکینہ کا روزہ ہے اور یہ ان کی شٹر والی ایک شت ہے شام کو اپن کر دی جاتی ہے اور یہ بی بی کا دوسری سائٹ کا سہن ہے ہم اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں یہ میں چھپکے ریکارڈنگ کر رہی تھی بکیس وہاں پر سختی سے منع ہے کہ آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے پھر بھی میں نے چھپ چھپا کے ریکارڈنگ کی ہے آئی ہاپ آپ لوگوں کو آج کا یہ میرا ولوگ پسند آئے تو میک شور دو لائک شیئر انڈاز اور سبسکرائب میرے چینل یہ میرے سارے چیزیں آپ لوگوں کے لیے کی ہیں تاکہ آپ بھی زیارت کر سکیں اور ابھی ہم اندر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی ایک جگہ تھی وہاں پر میں نے کیمرہ بند کر دی اور جیسی میں جالیوں کی قریب آئی تو پھر میں نے ریکارڈنگ آن کر دی تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں اور بی بی کے حرم کی زیارت کر سکیں اور یہ جو جالیا بنی ہوئی ہے یہ بی بی سکینہ کی ہے اور یہاں پر ہم دو گھنڈے بیٹے اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا اور پھر ہم وہی واپس بی بی کے روزے پر آ گئے تھے تو میں آپ لوگوں کو ملتی ہوں اگلے ویلوگ میں تک تک چیکھیں اللہ حافظ بابائی